بسم اللہ یداوال ندا ہوں اللہ حضرت عظم آمد وزرزاز میں درمیوں کو یہ بہت پرکس رسیس کاریوں میں ہیں لون کھڑا یہ مویٹو فیبرا کا مرے پاس یہ پرنٹر ہے بہت پرنٹر اور بہت پرنٹر ہے تو لون میں اس طرح سے تھنڈھنڈ پرنٹر بہت پیارے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر میں مٹن کا ٹراؤزر ہے اس کے میں ساتھ ساڑنگ کروں گے اور یہ ساتھ میں میں لے سے لہی ہے سب سے پہلے میں اس کی چلائی کی میر میں اٹھانے کروں گا 20 انچ میں چلائی کی چلائی رکھنی ہے یہاں سے 20 انچ پر میں انشان لگاؤں گی اور یہ اجت سے میرے بازو نکلائیں گے سائٹ سے اس کی لیند میں 13 انچ رکھوں گی 12 انچ میں ٹوٹل چلائی تیار ہوگی تو آدھا انچ سلائی کا مارجن ہوگا اس میں 13 انچ 13 ساڑھے تیرہ آپ رکھ سکتے ہیں جتنی آپ رکھنا چاہئے تو میں نے ساڑھے تیرہ رکھی ہے کیونکہ آدھا انچ اوپر سلائی میں چلا جائے گا تو اب اس طرح سے فولڈ کر کے میں چلائی کا پیسے لگ کر لوں گی تو یہ رکھے چلائی میں نے ایک سائٹ سے تھا لیا تو اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر کے رکھ لیا ہے تو پہلے میں اس کی پٹنگ کر لوں گی ساڑھے ساتھ میں اس کا تیرہ رکھوں گی ساتھ انچ میرا تیار ہے سیدھا فولڈ کر کے ساتھ انچ سیدھا کروں گی تو چودہ انچ چادہ انچ میں اس میں سلائی کا مارجن رکھا ہے یہاں سے یہ تھوڑا ساتھ ساڑھے ساتھ انچی میں یہاں نشان لگا گیا اس طرح سے اس کا سکیئر بلکس بنا دینا ہے انچ انچ میری چیسٹ کا سائد ہے تو سائڑھے نو انچ یہاں میں چیسٹ رکھوں گی میں سائڑھے نو پر میں نے نشان لگا دیا تو کٹھارہ انچ میں نے چیسٹ پھولی رکھنی ہے تو یہاں میں نو انچ پر نشان لگا دیا یہاں سے آدھا انچ اس طرح سے اس کو میں ترشا کر دوں گی ایک سائڑ میں ہٹھا دوں گی دوسری سائڑ کو فرانٹ کی کٹنگ کروں گی اب لیچے فروگ کا گھر جتنا میرے پاس اس کا آرز بنتا ہے اتنا ہی میں فروگ کا گھر رکھوں گی تو آرز میں آپ کو بتا دیتے ہوں کتنا ہے سترہ انچ اس کا آرز ہے جب میں اس کو کھولوں گے تو یہ چونتیس انچ بن جائے گا ٹوٹل اور پچیس انچ میں نے اس کی نیمت رکھنی ہے یہ میں نے نہ زیادہ لانگ رکھی ہے نہ شورٹ اور میڈیم سے میں نے رکھی ہے سلاحی کا مارجن اور فرڈن کا مارجن اس کی اندر ہے ٹوٹل میں پچیس انچ اس کو رکھوں گی یہاں سے اٹھا کر میں اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے تو نیچے کے گھر کی کٹنگ کر لوں گی یہ وہاں نیچے کا گھر بن گیا فروگ کا اور یہاں سے یہ رکھوں جو اس سے کپٹا نکلا تھا اس کے بازو بن جائیں گے اس طرح سے دھارہ انچ میں نے بازو کی لیندھ رکھی ہے آگے میں نے اس کے دو انچ کی رفل لگا نہیں ہے تو ادھر سے آپ کا جتنا تیرا ہوتا ہے اس سے آپ نے ایک انچ ڈیڈ انچ فالتو رکھ رہے ہیں یہاں سے بگل ہو تو آپ کی بگل پوری آ جائے گی تو یہ میرے پاس سات انچ ہے تو تھوڑا سا میں نیچے یہاں جوائٹ داؤں گی کیونکہ آگے سے میرے بازو کا سائز پورا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا جوائٹ داؤں گی یہاں میں اس کی پہلے تھوڑی سا کٹنگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں ڈائی انچ کا میں نے اس میں جوڑ لگا ہے یہاں اس طرح سے رکھ کر تو یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا یہاں پر جوڑ لگانے سے میرے بگل کا سائز پورا آ گیا اب اس کی سٹیچیں کرتے ہیں تو پہلے میں گلہ ریڈی کروں گی گلے کے لیے تین انچ اوپر سے میں اس کی بیرت رکھوں گی چڑھائی گلے کی اور چار انچ پر ایک نشان لگاؤں گی اور دو انچ پر ایک نشان اور دکھا دوں گی تو اس طرح سے پہلے اس کا سکر باکس بناؤں گی آدھا انچ پر یہاں ایک نشان لگاؤں گی اس نشان کو جو میں نے نیچھے چھے انچ کا نشان لگا تھا اس کے ساتھ ملا دوں گی اس طرح سے تو یہاں اس کو رونڈ شیف دے دوں گی تو میں اس کو کبھر پر پیسٹ کروں گی تو یہاں دیکھیں میں نے پریسٹ کر لیا اس کو اب اس پر میں اسٹائیل کروں گی پریسٹ کروں گی پریسٹ کروں گی اس طرح سے اس کا ہاف ہو گیا پریسٹ کروں گی 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 تو یہاں دیکھیں ترپائی میں نے لگا دی اس طرح سے تو اب یہاں پھر میں نے ڈیزائنی کرنی ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہ ٹوزر کے ساتھ کی پٹی ہے لائٹ سا یالو کلر ہے تو اس پر میں نے یہ زیرو بکرم لگا لیے تو اس کے ساتھ جو یہ کلر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ میچنگ کر کے اورنج سا کلر ہے اس کے ساتھ یہ میں نے ڈبل پلائی کا دہ گا لیے ساتھ یہ ہے آریشم کا تو اس سے میں اس پر سلاحییں لگاؤں گی پٹی کی لینت میں نے رکھے جتنی میرے فروے کی لینت ہے اتنی میں نے پٹی کی لینت رکھے ہیں لمبائی اس کی تو چلاہی میں آپ کو اس کی بتا دیتیو میں نے اس کی کتنی چلاہی رکھی ہے تو یہ دیکھیں دائیں اینج میں نے اس کی چلاہی رکھی ہے تو اس پر اس دکارے سے میں سلاحییں لگاؤں گے اس طرح سے بس اتنے اتنے فاصلے پر تو گریبون دو سوٹ کا فاصلہ ہے اس طرح سے پوری پٹیبر میں اس لائے لگاؤں گی سارے سلاہیںیںیں اس طرح سے۔ پوری پٹی میں نے اس طرح سے ریڈ کر لی تب اس کو فرڈ کرنا ہے 50 ڈچ کی چوڑی میں ٹوٹل پٹی لپوں گی باقی اس طرح سے سایں ایرن میں خرس کر لوں گی یہ رہت بنا لی گیا ہے اور دو نیچے برو کا گہر ہے اس کو بھی میں نے پریس کر کے اس کا بھی سینٹر پر نشان بنا لیا ہے تو میں پیدا اس میں چلو ڈالوں گی داگا کھینچ کے میں نے چلو نہیں بنا نہیں میں ویسی ہاگ سے اٹھا کے پینٹ اکس بناؤں گی اس پر تو یہاں دو انچ پر میں نشان لگا لوں گی دو انچ دونوں سائٹ سے ایک ایک انچ دو انچ کا میں نے سینٹر میں گیپ دینا ہے اس جگہ میں نے چلو نٹ نہیں بنانی تو دیکھیں آری چلو نٹ کا مو میں نے اس طرف کیا یہاں سے میں نے ایک انچ چھوڑ دیا اور اب میں جو ادھر والی چلو نٹ کا روح اس طرف کو کروں گی جتنا آپ نے اس سائٹ پر چھوڑا ہے چار انچ اتنا ہی انشان میں ادھر لگا لوں گی تاکہ دونوں سائٹ سے ہماری چلو نٹ ایک جاسی آئے یہ سائٹ کو ہے یہ سائٹ کو ہے اس طرح سے یہ درمیان میں میں نے دو انچ چھوڑا ہے اس کے اوپر میں سائٹ رکھا دوں گے تو یہاں اس کے سینٹر پر اس طرح سے میں چھوڑ سے نشان لوں گے ایک پٹی میرے پاس یہ ہے اس پر میں نے اینڈ ڈیزائننگ نہیں کی اس کے لئے میں نے آٹھ انچ رکھی ہے تو پہلے اس سائٹ پر میں اس کو تیسٹ کر دوں گی اس کی چھوڑائی سوہ انچ ہے یہ دیکھیں تو تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے بڑھا کر لگوں گی کیونکہ بعد میں مجھے اس طرح سے اس کو فوڈ کرنا ہے تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ رکھا کر میں سائٹ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس کی چھوڑائی بھی 2 انچ رکھی ہے میں نے دیکھیں تو پہلے ایک سائٹ پر میں اس کو سادھا سائٹ لگاؤں گے دوسری سائٹ پر میں نے اس میں دیس لگانی ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر اس طرح سے اوپر رکھوں گی تو ادھر ایک سائٹ پر اس طرح سے میں اس کے نیچے لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سینٹر میں پٹی لگا دی تو بہت ہی خوبصورت سی لوکا ہی ہے تو اس کو ایک تفا میں پریس کروں گی ف و کر کے پیس کر گی پھر اس کو اس طرح سے فول کر رکھے یہاں پر ترپائی دودھ آؤں گی تو دیکھیں میں نے اس کو پس کر لیا gekommen کوئی سیلوٹ کوئی جوال نہیں ہے بہت ہی انفاصل کے ساتھ پٹی لگا俺 تو اس کو میں اس طرح سے فول کروں گی اس طرح سے اس کو فول کر کے یہاں پر میں ترپائی لگا دو گیا ایک سائٹ پر میں نے ترپائی کر دی یہ دیکھیں تو دوسری سائٹ پر بھی سیم اسی طرح سے اس طرح سے میں فولڈ کروں گے اور اس طرح سے ترپائی لگا دوں گے یہ بہت ہی خوبصورا سا دیزائن بن گیا ہے فوق کے فرنٹ پر اس کی بہت میں نے ہماری یہ دیکھے اس پر پینٹکس لگا کر میں نے ریڈی کر دیا تھا اس کی بہت میں نے پینٹکس ایک جیسے لگائی ہے بیک پر اس کا بیک کا گلہ میں کٹ کروں گی اس کو یہاں رکھ کے اس طرح سے نشان لگانا ہے اپنی ایک پیر کا مارجن رکھنا ہے بس زیادہ نہیں اپنے احساب سے رکھنے ہیں کوئی دو اڈا ایتین رکھتا ہے تو میں بچی کا بنا رہی ہوں میں اتنی زیادہ بیک نیک دیپ نہیں رکھوں گے میں سوا دو پر رکھوں گی اس کو بچیوں کے لیے نورمل سا سائز ہے نہ زیادہ ڈیپ ہے نہ زیادہ کم ہے تو دیکھیں بیک نیک لگانے کے لیے میں نے یہ ریپٹین پریس کر لیا ہے تو اس کی جو چڑھائی رکھی ہے میں نے قریبا اون انچ ہے میں دونوں سے اورڈا جوائنٹ کر دوں گے میں اس کے اندر اس طرح سے رکھیں اس طرح سے اس کو شلائے لگا ہوں گے تو اس طرح سے میں اس کو اس طرح سے کر کے سائل گا دوں گے تو یہ دیکھیں جلابان کی ریڈی ہو گیا اس طرح سے اور میں اس کی سائل لگا ہوں گی کیونکہ بعضوں میں نے سیپرل لگانے ہیں تو پہلے میں سائیڈ کی سائل لگا لوں گی تو دیکھیں اس طرح میں نے سائل لگا لی اور اس طرح بھی اسی طرح سے سائل لگا لوں گے تو یہ دیکھیں اس کی خوبصورت سی سارگ لگے تو یہاں میں اس میں اس سائل لگا لیا دیکھیں میں نے اسے پکا گیا اور اس اس اپلے لگا دیا بہت خوبصورت سی اسکے لک آگے تو میں نے یہاں پر اس کے شیشے لگانے ہیں میرے پاس نہیں تو میں اس پر لگاؤں گے ٹرم لہے ہم اللہ شکریہ بدلہ شکریہ